اسلام علیکم جی محمد عثمان آج جو ایم نائن کلاس بائیلو جی چپٹل نمبر تھرڈ میں اور ہنٹنگ اور انڈینجر سپیشیز ان پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اوور ہنٹنگ کیا ہوتی ہے اور کون کون سی انڈینجر سپیشیز ہیں جو پاکستان کے اندر جو کہ آنے والے چاند سالوں میں پاکستان سے ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے جو ایم ہنٹنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اوور ہنٹنگ کیا ہوتی ہے اوور ہنٹنگ ہم کہتے ہیں زیادہ شکار کرنے کو جب زیادہ شکار کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اوور ہنٹنگ اوور ہنٹنگ ہز بین ایسیگنیفیکنٹ کاز آف دا اکسٹنگ کاز آف دا اکسٹنگ آنڈ انڈینجرمنٹ آف ہنڈرڈ آف سپیشیز جو اوور ہنٹنگ ہے ایک واضحہ جو ہے ایک وجہ بن گئی ہے اس کی ایکسٹنشن کی اس نے جانداروں کو دنیا سے جو ہے وہ ختم کر دیا اس کو ناپید کر دیا وہ بہت سی جانداروں کی ورائیٹی آف ہنٹنگ ہوئی سے اس دنیا سے ختم ہوگیا یہاں تو اور یہاں بہت سی جانداروں کی جو ورائیٹی ہے وہ انڈینجر ہوگی خطرے میں چلے گئی ہے کہ وہ آنے والے چند سالوں میں اس کے سارے کے سارے جو میمبرز ہوں گے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور ان جانداروں کا اس دنیا سے وہ نامو نشان وہ ختم ہو جائے گا تو یہ جانداروں کو ناپید کرنے میں اور ان کو انڈینجر کرنے میں جو ہے وہ ایک وجہ بن رہا ہے اوور ہنٹنگ نیکس میں مالے پاس کمرشل ہنٹنگ is the principal thread بہت سے لوگ جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے جانداروں کو جو ہے وہ ہنٹنگ کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کا شکار کر رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ایک طریقہ ہے principal thread ہے آج دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرے کا جو ہے وہ ایک نشانی ہے کہ اس کو روکنا سہیے نہیں تو آیسا آیسا دنیا سے جانداروں کی ورائٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ کام ہو جائے نیکس میں ہمارے پاس 23% loss of biodiversity 23% loss ہو رہا ہے بائی دوستی کا جانداروں کی ورائٹی کا وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈیو ٹو آور ہنٹنگ چانداروں کی ورائٹی 23% جو ہے وہ دنیا کے اندر کام ہو گیا کس کی وجہ سے آور ہنٹنگ کی وجہ سے نیکس جو ہے ہم پڑھیں گے انڈینجر سپیشی ان پاکستان کے پاکستان کے اندر ایسی کون سی سپیشیز ہیں جو کہ خطرے میں ہیں کہ وہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان سے ختم ہو جائیں گے انڈینجر سپیشی انڈینجر سپیشی ان پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس ہے انڈز ڈولفن انڈز ڈولفن جو ہے پاکستان کے اندر انڈینجر سپیشی کے اندر شامل ہیں اس کے بہت سی ممبر پاکستان سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں چاند دیکھ رہے گئے ہیں اس وجہ سے یہ خطرے میں آئے چاند سالوں میں پاکستان سے انڈز ڈولفن ختم ہو جائے گی انداز ڈولفن ہے کیا؟ it is a fresh water river mammal یہ fresh water کے اندر ہوتی ہے fresh water ایسا پانی ہوتا ہے جس کے اندر salt کام ہوتا ہے دریاؤں کے پانی کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں fresh water کہتے ہیں تو یہ fresh water river ہوتی ہے کیا؟ mammal ایک mammal ہے mammal وہ ایسے جانور ایسے انیمل ہوتے ہیں جو کہ جن کی بوڑی کے اوپر ہیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں انہیں ہم mammals کہتے ہیں تو یہ river دریاؤں کے اندر ہوتی ہے اس کا حیبیٹیٹ مطلب اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے حیبیٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر زندہ چیز رہ رہی ہوتا ہے تو انڈس دولفن کہاں پر رہتی ہے یہ دریائے سندھ کے اندر یہ رہتی ہے دریائے سندھ کے اندر بہت سی انڈس دولفن ہے انڈس جو ہے کہتے ہیں دریائے سندھ کو تو نیکس نیکس ہمارے پاس ہے اس کا پریزن سٹیٹس کیا ہے مطلب اس وقت پاکستان کے اندر اس کے کتنے مہمبرز جو ہیں وہ جو رہ رہ ہیں ہمارا ہے چنی ہی انڈس دولفن جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہیں تاگلو believed اگر ہم 600 انڈرس دولپن کو نہیں بچا سکے تو ایسا ایسا پاکستان سے یہ انڈرس دولپن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی نیکس ہے جی مارے پاس کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انڈس ڈولفن جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا اور یہ وہ کام ہو رہی ہے تو اس میں مارے پاس سب سے پہلے ہے واتر پولوشن کہ پانی کی لودگی کی وجہ سے دریائے سن کا پانی غراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انڈس ڈولفن جو اس کے اندر مر رہی ہے دوسرا مارے پاس پوچنگ پوچنگ جو ہے مارے پاس جو ہے وہ ہنٹیوں کہتے ہیں گئر قانونی طور پر اگر کسی کو شکار کیا جاتا ہے تو اسے پوچنگ کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ انڈس ڈالفن کو شکار بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ دریائی سن کے اندر کام ہو رہی ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ہے بیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے کہ اس کا گھر جو ہے اس کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انڈس ڈالفن پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہی ہے یا آپ کو پچھر کے اندر ایک انڈس � ہے پاکستان سے کوئی ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے ڈالفن پاکستان کے اندر اور ہمارے پاس مارکو پولو شیپ چنڈ انڈس پر رہا رہے حل کی 60 طور پر ہنتم چلد رہی ہے یہ لنہوں ثانی اسی طور پر حاصل س substances به آئیے متو چلدی ہونسوں کی مشکر رہے۔ اس کو بحو ShakeUI کے اس کے مع Laurentان اور پاکستان فونڈ ان کھنجراب نیشنل پارک یہ پاکستان کے اندر کھنجراب نیشنل پارک store ڈال کھنجراب نیشنل پارک پاکستان کی تیسری بڑی Parciso اور یہ گلگل بھответستان کے اندر Manual whereby یہ پیجراب نیشنل پارک part was in chicken regwl sold مارک کے رمیسے اللہ سے trabajo اس دی وجناتا ہے اب خنجراب نیشنل پارک اس دی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اندر مارکو پولو شیب کے کتنے میمبرز رہ گئے ہیں یا مارکو پولو شیب کتنی پریزنٹ ہے تو سٹیٹس is in ڈینجر بہت زیادہ خطرے میں ہیں مطلب اس کی جو مارکو پولو شیب کے جو میمبرز ہیں بہت زیادہ خطرے میں ہیں ہر سال جو ہے اس کے میمبرز پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں نمبرز ہے بین ریپرلی ڈیکریزنگ ان دا لاسٹ ٹو ڈیکیڈز کہتے ہیں . ایسے مارکو پولو شیب کے ساتھ کام ہون رہی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرہ ہے پاکستان کے اندر تو اس کے لئے WWFP World Wide Fund of Pakistan جو ایک پاکستان کا دارہ has started a project اس نے ایک جو ہے پروڈجیکٹ ایک طریقہ جو ہے وہ start کیا فاریٹ سے conservation اس نے جو ہے اس کے شکار پر جو ہے وہ پبندی لگا دی ہے کہ اس کا جو ہے پاکستان کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا تو اس ویے سے آہستہ آہستہ مارکو پولو شیف جو ہے پاکستان کے اندر محفوظ بھی ہو رہی ہے آپ کو پچھر کے اندر جو ہے ایک مارکو پولو شیف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پچھر کے اندر ایک مارکو پولو شیف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے نیکس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ہو بارا بسٹرڈ پاکستان کے اندر تیسری جو انڈینجر سپیشیز ہے وہ اس میں ہمارے پاس ہو بارا بسٹرڈ آتا ہے ہو بارا بسٹرڈ جو ہے ایک برڈ ہے ایک پرندہ ہے جو کہ پاکستان میں مائیگریٹ کر کے آتا ہے مائیگریشن مین ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا ہے تو 12 بستر جو ہے ہمارے پاس they are migratory birds migratory birds یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر جاتے ہیں انہیں ہم migratory birds کہتے ہیں they fly to pakistan in winter season یہ سردیوں میں پاکستان آتے ہیں from former sweet tattery sweet جو ہے وہ tattery سے یہ پاکستان جو ہے وہ آ جاتے ہیں سویٹ تattery جو ہے یہ رشیا کی ایک علاقہ ہے اسے ہم سویٹ کہتے ہیں سویٹ تattery جو ہے وہ رشیا کے ایک علاقے سے جو ہے یہ ہواڑا بستر جو ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر migrate کر جاتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر winter season کے اندر سردیوں کے اندر اب جب سردیوں کے اندر یہ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ کہاں پہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہاں پہ رہتا ہے تو large number of these birds برڈز اس کے بہت زیادہ برڈز ہیں سیٹل ڈون رہتے ہیں کہاں پہ چولیستان کے اندر اور تھر ڈیزرڈ کے اندر رشیا کے اندر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے پاکستان کے گرم لاکوں میں آ جاتے ہیں ایسا کہ تھر ڈیزرڈ ہے یہ ڈیزرڈ رہگستان ہوتا ہے یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے چولیستان ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے پاکستان آ جاتا ہے رشیا سے سردیوں کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لئے چولیستان اور تھر کے اندر تو یہ بھی پاکستان کے اندر آئیسا کام ہو رہا ہے ڈینجر بن گیا یہ بھی نیکس ہے ہمارے پاس ڈکلائن ان نمبر کہ وہ بارہ بسٹر جو ہے پاکستان کے اندر کیوں کام ہو رہا ہے اس میں ہمارے پاس ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کہ جہاں بھی اس نے آکے رہنا ہوتا ہے وہ چھ گئی آئیسا آئیسا وہاں سے خراب ہو رہی ہے صحیح نہیں رہ رہی ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے محول وہ ایک کنڈیشن ہی ملتی جہاں بھی اس نے بارہ بسٹر رہنا ہوتا ہے تو اس میں یہ سب سے بڑی ایک ریزن ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن دوسرا ہمارے پاس ہے ہنٹنگ بائی فورنس جو ہمارے پاس فورنس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے فورنس کنٹری سے جو آئے ہوئے ہیں باہر کے ملک سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ شکار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک بڑا بسٹر نظر آ رہا ہے شکار کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر کام ہو رہی ہے دوسرا اس کا جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہ آئیسا آئیسا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے نیکس آپ کے لئے ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ شورٹ ویسن بھی ہے اور ایم سے کچھ بھی آجاتا ہوتا ہے مگ ہوئے پیپر کے اندر here تو آپ نے دھیان سے سننا ہے مارکوڑ اس پاکستان کے معمی ہے اور چکار پیٹریج چکار پیٹریج جو ہے امارے پاس is the national bird's of principle چکار جو ہے وہ پاکستان کا معمی جانام ہے یہ آپ کایاں پرندہ یہ دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کا مارکور ہے یہ پاکستان کا قومی جانور ہے اور یہ چکور ہے یہ پاکستان کا قومی پرند ہے امید ہے جی آپ کو یہ آج کا ریکچہ سمجھ آگے ہوگا